ساتھیوں پچھلے کچھ سالوں سے چار سالوں سے پانچ سال ہو گئے پچار سال تو کہتے کہتے ہمیں دیکھنے میں ایک سال گزر گیا چار سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کس دیش کے اندر جو ایک فاسی وادی طاقتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اور کس طرح سے ایک ویمنس سے پیدا کیا ہے اور کس طرح سے اس فاسی وادی طاقت نے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک کہ آج ماحول کے اندر بی جے پی کے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ دو ہزار انیس کا چناؤ جیتیں گے تو اس کے بعد اس دیش میں چناؤ نہیں ہوگا جیسے رہا پر لے جانے والے یہ فاسی واد لوگ یہ فاسی وادی سوچ کے لوگ جس طرح سے آج ماحول بنائے ہوئے ہیں اس ماحول کے اندر وہ کسی بھی ایسے وپکش کی بات کو نہیں سننا چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ لوگ تنتر کی جو پہنس ہے وہ جاری رہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی وقتی ان کے سامنے وپکش میں کھڑا ہو لیکن کانگریس پارٹی نے ہمیشہ چاہا پنڈے جوالال نیرو سے لے کے شرمت اندرہ گاندی جی سے لے کے آج تک راہول گاندی جی نے اسی پر پارٹی کو لے کر چلے ہیں کہ وپکش اپنی بات کہہ سکے سرکار ہماری ہو سرکار کسی کی بھی کیوں نہ ہو پہلے بھی ایسے دوسری وپکش کے پارٹیوں کو لوگوں کو یا تو سرکار میں لیا گیا دوسری وچاردھارہ کے لوگوں کو سرکار میں لیا گیا اور ساتھی ساتھ پارلیمنٹ میں اس آواز کو اٹھانے کے لیے وپکش کی آواز کے لیے لوگوں کو پارلیمنٹ میں چنانے چھننے کے لیے مدد کی گئی کہ تاکہ وہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں آج اسی پرپارٹی کے اندر ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ ایسی پارٹیوں نے کچھ وپکش کے ایسے ساتھیوں نے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں ان کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کانگریس پارٹی کے ہمارے ورشترم نیترطی کے لے کر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے اندر کانگریس کے نیترطی کے لیے انہوں نے دو سیٹے چھوڑی ایک رائے بریلی کی اور دوسری سیٹ جو انہوں نے چھوڑی وہ امیٹھی کی آج اسی پرپارٹی کو دیکھتے ہوئے اور وہ ہی سم نے ان کا سممان اور ان کا دھنیواد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی آج گھٹ بندن کے ساتھی سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور راشتری لوگ دل کے لیے ہم ان تینوں کے لیے سات سیٹیں چھوڑ رہے ہیں ان سات سیٹوں میں بلکل یہ صحیح ہے کہ ان سات سیٹوں کے اندر سب سے پہلی سیٹ مینپوری ہے کن نوج ہے دو اور شروز آباد ہے معاوتی جی کے لیے وہ جہاں سے بھی چناو لڑیں گی وہ سیٹ اور راشتری لوگ دل کے لیے جہاں سے جہن سیٹ چناو لڑیں گے اور جہاں سے عجید سنگ جی چناو لڑیں گے کل ملا کر سات سیٹیں ہیں ایک سیٹ کے لیے بتا دو گا کون سی سیٹ ہیں ہاں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سات سیٹیں جہاں تک مجھے یاد ہے لیکن ہم مو سے نکل گئیں تو ساتھی ہو جائیں گی کیونکہ ہم شگن جو ہے وہ نہیں پکا رہے ہیں لیکن جسے یہ صحیح ہے کہ کون کون سی سیٹ سامنے آئی ہیں شاید کچھ ایسا ہے جی بھائی بتا دیں گے آپ کو جب تک آپ لوگ اور کچھ پڑھیں گے میں جب تک وہ دکھا دوں گا ایک کاغذ آپ کو بجوا دیا ایک کاغذ اور بجوا دا ہوں نہیں نہیں وہ بڑی پارٹیاں ہیں ہم نے تو صرف اپنی بات جو انہوں نے بات کی اس کا سمان کرتے ہوئے ہم نے ان کے سبی سہیوگیوں کا ان کے سبی سہیوگیوں کے ان کے سمان اتنے تاؤں کے لیے ہم نے سیٹیں چھوڑی ہیں دوسری بات ہم کہیں گے کہ کونگریس پارٹی اس کا پریاس ہے کہ ہم لوگ ان طوام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جو زمینی لوگ ہیں جو لوگ کچھ سماجوں کے ساتھ میں ملکے جنتہ کے ساتھ میں ملکے چھوٹی چھوٹی جو پچھڑی ہوئی جاتیاں ہیں ان کی راجنیتی کرتے ہیں وہ جاتی صرف ایک پچھڑی جاتی نہیں بلکہ بہت ساری جاتیوں کو لے کر اور اس کی اسی کی پریپارٹی میں کل ہم نے اپنا دل کو دو سیٹ دی ہیں اپنا دل کے ساتھ میں دو سیٹوں کا سمجھ جو ہے کیا ہے ایک گونڈا ہے اور ایک پیلی بھی تھے اپنا دل اپنا دل پارٹی جو ہے راجنیتی جس کا نام ہے اپنا دل اس کے لیے دو سیٹیں چھوڑی ہیں ایک گونڈا اور ایک پیلی بھی تھے اپنا دل کے لیے دو سیٹیں چھوڑی ہیں اپنا دل سونے لال پٹیل جی کی جو پارٹی ہوا کرتی تھی اس پارٹی کے دو لوگ چھوڑی ہیں اب میں بھائی صاحب پریوار میں کس کے پارٹ ہوئے میں تو نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے سونے لال پٹیل ایک بڑے نیتہ ہوئے ہیں ان کے انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی اپنا دل اس اپنا دل کے کے لیے دو پارٹی دو دو جیہاں میں ہمیت پیارا دھنیباد باقی آپ نے ایک جو ہے پنکن جرنجن سنگھ کی بات کرتی پنکن جرنجن سنگھ جی نے کانگریس پارٹی کے اندر جو سم ملت ہو گئے ہیں انہوں نے کانگریس پارٹی کی صدستہ لی ہے ہم نے ان کا کل سواگت بھی کیا ہے جس کی جانکاری کل آپ کے پاس میں آ گئی ہے اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا اس لیے کہتا ہے نا میڈیا بات کوئی کہنے سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں پھر ہمیں ان کی بات کو سننا پڑتا ہے اب ہمیں میڈیا جو کر دیتا ہے اس کو بات کو سمجھنا پڑتا ہے پھر ابھی بتاتے ہیں سب اسی کے لیے تو میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں انہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑی آتے اور آج ایک اور ہمیں ساتھیوں کے ساتھ میں ہم یہاں پر جو ہے گھڑ بندن کر رہے ہیں پارٹی کا نام ہے جن ادھکار پارٹی جن ادھکار پارٹی کہ ساتھ ہم نے ساتھ سیٹوں کا سمجھوتا کیا ہے جس میں سے پانچ یہ اپنے سیمبل سے لڑیں گے اور دو سیٹیں دو سیٹیں ہیں جاتی سمکنہ کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے سیمبل سے لڑیں گے لیکن اس لیے ان ساتھ سیٹوں کا کیا ہے کہ تاکہ یہ بھی کسی طرح سے پون پانچ سیٹوں پر مضبوط ہوں اور جس طرح سے یہ جاتی سمیکنوں کو بتائیں گے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی راجنیتی کے سمیکن وہی ہیں سوشل انجینئرنگ تو ہم ان کو سممان کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آئی پی کشوا جی جنرل سیکریٹری ہیں اور ورکنگ پریسیڈنٹ جو ہیں ہمارے بھائی سیو سرنجی وہ یہاں پر موجود ہیں تو ان کے ساتھ میں ہم نے سمجھوتا کیا ہے جن میں سیٹیں ہیں جھانسی ہے چندولی ہے ایٹا ہے بستی ہے اور ایک اور سیٹ جس کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے جو بھی ہوگا اب اس کا میرے خیال سے کل تک فیصلہ ہو جائے گا یہ اپنے سیمبل پر لڑیں گے جھانسی چندولی ایٹا بستی اور ایک اور سیٹ یہ اپنے سیمبل سے لڑیں گے اب یہ ٹیک ہنا ہے کہ پوروانچل میں وہ سیٹ لے رہے ہیں یہ یا وہ سیٹ جو ہے ہمارے پششیمی اتر پردیس یا سینٹر میں لے رہے ہیں سیٹ یہ اپنے سیمبل سے لڑیں گے غازی پور ہم اپنے سیمبل سے کانگریس کے سیمبل سے لڑیں گے اور ایک اور سیٹ ہم اپنے سیمبل سے لڑیں گے یہ بھی ان کے ساتھ میں بچاری ممرش کرنے کے بعد میں تیع ہوگا یہ پریاس ہمارا اس پارٹی کا سیمبل جو ہے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے اب یہ ہو جانا چاہیے دو چار دن کے اندر اور پچھلی بار والا سیمبل انہوں نے مانگا ہے ان کو کوئی دوسرا سیمبل مل رہا تھا لیکن پچھلی بار کا سیمبل مانگا ہے اگر وہ سیمبل کنٹینیو ہو جاتا ہے تو جس کا فیصلہ شاید ان کو الیکشن کمیشن نے اسی ہفتے میں کرنے کے لیے کہا ہے باقی میرا خیال سے ایک کل یا پرسوں میں یہ آپ کو نیوز خود ہی دے دیں گے اپنا ان کا لیکن یہ تمام جی سمبند یہ رشتے بنانے کا ہمارا صرف یہی ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ گلدستے کی طرح سے کام کرنا چاہا ہے سماج میں جی بھائیسا میں ابھی بولنے والا تھا آپ نے سب کچھ بول دیا دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں گھٹ بندن چل رہے ہیں گھٹ بندنوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں بھی ایسی کوئی سیڈ جس میں بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہو ہمیں چار بار سوچنا ہے ہم صرف اس لیے چناؤ نہیں لڑیں گے یا ہم ایسے گھٹ بندن کی سیڈ کو مضبوط نہیں کریں گے جس میں بھی بی جے پی کو فائدہ ہو ان ساتھیوں کے ساتھ میں سمبند ہوا باتچیت ہوئی ان سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم گھٹ بی جے پی کو کسی بھی طرح سے مدد نہیں پہنچائیں گے اور یہ سب کے سب سہمت ہے جو بہت ہی مہت و پون ہے جس کے لیے آپ سب بہت دنوں سے بہت دیر سے اتھ سکھ ہیں ایک کارکرم سامنے آیا تھا جو ایک پرستاوت تھا اس کے لیے پرمیشن مانگی جا رہی ہیں سیکیورٹی اور جلو بھاگ کی اینو سیز لی جا رہی ہیں کچھ جگہوں پر پرمیشن ہو گئی ہے کلیر کچھ جگہوں پر انیسوی نہیں مل رہی ہے کچھ جگہوں کے اندر سیکیورٹی کے لیے ابھی تک کلیرینس نہیں ملی ہے لیکن اب کہاں کہاں ویزٹ ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ سے نہیں کہہ سکتا لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم لوگ جن جگہوں کو ہم نے چنیت کیا ان جگہوں پر جائیں گے اور میں آپ کا سمیہ سب گنتیاں گننے میں نہیں لگاؤں گا میں مکیش جی سے اور آپ سے درخواست کروں گا یہ ہمارے سبی ساتھیوں کو بانٹ دیا جائے یہ پروگرام ہے میں نے آپ سے کہاں نا ہر سیٹ کو دیکھا جا رہا ہے ہر سیٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ سدس سے جو ہے میمبر جو ہے کہاں جو ہے بی جے پی کی مدد ہو سکتا ہے ہمارے کینڈیٹ لڑانے سے بی جے پی کو یا ہمارے سہی ہوگی کسی لڑانے سے بی جے پی کو مدد ہوتی ہے ایسی جگہوں پر ہم تھوڑا پریز کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کینڈیٹ بدل جائے مہاندل کے ساتھ میں باتچیت سیٹوں کو لے کر جو پہلے ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جو بھی آپ چاہیں گے آپ کو لگے ہم کو دے دیجئے کہا ہماری اچھا بدھان سبا کے لیے چناؤ لڑنے میں ہے اور ہم بدھان سبا میں انہوں نے گنتیاں گنائی ان جگہوں کی ہم نے کہا ہم تیار ہو جائیں گے اس میں سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا لوگ سباب انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کہیں گے ہم آپ کے سمبل سے لڑ جائیں گے تو یہ بات ان کے ساتھ بے سپشت ہوئی ہے اب ان کے ساتھ میں بھی ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے ایک مائٹ کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی اے راجبابر جی بھی مارمی کے چنشکھر جو ہے وہ وارانسی سے لڑنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو سمرتن آپ کی پارٹی دے رہی ہے اب بھیم سینہ والے بھیم آرمی والے دیکھئے پریانکا جی جب ان سے ملنے کے لیے گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے یا وقت دیا ہے میں نہیں دیکھ سکا جس میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے ساری پارٹیوں سے وہ کہیں گے کہ بنارس میں ایک سیوکت پرتیاشی ان کو گھوشت کیا جائے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے سبی پارٹیوں سے کہا ہے یہ سب سے وچار امرش کر کے بات ہوگی ہمارے اکیلے سے کہنے سے نہیں ہوگا کن کو دیکھیں یہ کہاں لڑے تھے انہوں نے اس بار کتنی سیٹیں مانگی تھی اس پر ہم اس لیے ٹپڑی نہ کریں کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمارے گھٹ بندن کے جو ہمارے سمکش ہمارے چہرے ہیں یہ ہمارے سامنے جنہ دکار پارٹی کے دو چہرے ہیں جنہ دکار پارٹی کے یہ چہرے ہیں ان چہروں سے جو ہماری بات ہوئی تھی پیشلی بار کون للا تھا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتی ان چہروں سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ سات سیٹوں پر ہماری بات چیت ہوئی ہے اور اس میں میں ہم نے کہا ایک ہم اپنے سیمبل پر اور لڑیں گے اور ایک ہی اپنے سیمبل پر اور لڑیں گے اس کے لیے ہم سیٹیں دے دی جائیں گے ابھی اس کے بارے میں ہم نے کہا ہمارے چہرے یہ ہیں جن کے ساتھ میں ہمارا سمجھ ہوتا ہے ان سے پوچھنے کا اس لیے کوئی مطلب نہیں بنتا کہ ہم ان کے چہرے کو جب وہ آئیں گے تب بات کرنا آج تو ہمارے چہرے یہی ہیں اور یہی سامنے ہوں گے انہی سے بات چیت ہے اور یہی آگے بڑھ کر جو ہے جنہ ذکار پارٹی کو لے کر چلیں گے اور ہمارا سنبند جنہ ذکار پارٹی کے یہاں پر لوگوں سے ہے آپ سب کا بہت بہت دنواز جہن